اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش وزیر دفاع خاجہ آصف نے کہا ہے کہ نو مئی حملے قومی امارات اور دفاعی تنصیبات پر حملوں کی ابتداء عارف الوی نے کی سوشل میڈیا پر اخلاقیات کی تباہی بھی عارف الوی نے کی ہے وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ ملکی قانون نے ان سے حساب نہ لیا تو اس جہاں میں نہ سہی اگلے جہاں میں حساب دینا ہوگا خاجہ آصف ایسے وقت میں صدر عارف الوی پر یہ الزامات لگا رہے ہیں جب عمران خان اور عارف الوی کے درمیان ناراضی اور رابطہ منقطع ہونے کی خبریں عام ہو چکی ہیں خاجہ آصف کے الزامات کی ٹائمنگ اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ صدر نے ابھی جمعہ کو ہی سپریم کورٹ ریویو آف ججمنز اور آرڈرز بل پر سائن کیے اور دو دن تک کسی کو کانو کان بھنک بھی نہ پڑھنے دی صدر علوی کا شمار ایسے صدور میں ہوتا ہے جن کا مکمل طور پر سیاسی پسمنظر رہا ہے نوے کی دہائی کے بعد فاروق لغاری، آصف زرداری اور ممنون حسین ایسے صدور کی مثالیں ہیں صدر مملکت کا عہدہ مکمل طور پر غیر سیاسی ہوتا ہے مگر ظاہر ہے ہر سیاسی جماعت کو اپنے بنائے ہوئے صدر سے یہ امید ہوتی ہے کہ ایوان صدر کا پلڑا اسی جانب چھکا رہے اب جہاں تک موجودہ صدر عارف علوی کا تعلق ہے تو اپریل دو ہزار بائیس تک تو وہ زیادہ لائم لائٹ میں نہیں آئی ان کو وزیراعظم عمران خان کی طرف سے جو بھی کہا جاتا رہا وہ اس پر منو ان عمل کرتے رہے تین اپریل دو ہزار بائیس کو عمران خان کے ایک اشارے پر تحریکی عدم اعتماد کے باوجود قومی اسیمبلی توڑ دی ڈاکٹر علوی کی ایک صدر کی حیثیت سے عملی آزمائی شپریل دو ہزار بائیس کے بعد ہی شروع ہی مگر عارف علوی صدر مملکت سے زیادہ پی ٹی آئے کے کارکن کے طور پر کام کرتے رہے ایوان صدر میں سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوا کے ساتھ عمران خان کی خفیہ ملاقاتیں ارینج کرواتے رہے اہم قوانین کے بل پر سائن کرنے سے انکار کرتے رہے اور تو اور جب حکومت نے جنرل آسم منیر کو آرمی چیف تائینات کیا تو فوری طور پر اس نوٹیفکیشن پر سائن کرنے کے بجائے عمران خان سے ہدایت لینے کے لیے لاہور پہنچ گیا اب نو مئی کے واقعات کے بعد بہت سے حلقوں کی رائے میں ڈاکٹر عارف علوی کے لیے بھی عمران خان کو ڈیفنڈ کرنا ممکن نہیں رہا عمران خان سے نو مئی کے واقعات کی مضمت کرنے کا کہنا اور حکومتی خواہش پر خاموشی کے ساتھ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر بل پر سائن کر دینا کوئی چھوٹے واقعات نہیں ہیں ایسے میں خاجہ عاصف کو ڈاکٹر علوی کی مضمت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اسی معاملے پر گفتگو کریں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں حسن نصار، ابسار عالم، زیغم خان اور عیسار رانا پروگرام کا پہلا سوال آپ سب کے لیے عمران خان سے معذرت کا تقاضہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈر بل پر خاموشی سے دستخد کیا صدر عارف علوی کے لیے بھی عمران خان کا بوجھ اٹھانا ممکن نہیں رہا حسن نصار صاحب پوسٹ نائن میں کم از کم جو اب تک کے نمبرز ہیں پی ٹی آئی کے سو کے لگ بھگر ارکان جو چھوڑ کے گئے ہیں بڑے نام ہیں یعنی ایم نیز ایم پی از رہے عمران خان کو ڈیفنڈ کرنا ممکن نہیں رہا وہ یا پی ٹی آئی چھوڑ گئے یا سیاست صدر عارف علوی بھی کسی ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر اپنے قائد کا یہ بوجھ اب اٹھانا سکیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایڈونٹ اگری ویڈیو جب آپ ان کو گلوریفائی کر رہے ہیں بڑے نام اور ایک اخبار نے کیا ہے مکانہ سرخی لگائی تھی برج جلٹ گئے یا میں نے کہا یہ تو برجی ہیں یار اچھا بھٹو کے زمانے میں ہماری روایات میں سے ایک چکھاتا ہوں آپ کو بھٹو کے صدر سے چودری فضل اللہی مرہوں ان کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی کسر صدارت کے باہر لکھ جاتا ہے فضل اللہی کو رہا کرو اچھا یہ روایت ہے ہماری باقی زندگی کیا ہے کپیسٹی سے زیادہ بوش تو سیمسن یا رستم پر بھی لا دو گے تو بیٹھ جائیں گے یہ ہمارے دھان پانت سے صدر ہیں اور یہ لوگ جو نظریاتی مذریاتی کی بات کرتے ہیں نظریاتی سیاست کو فوت ہوئے مدتیں بیٹھ گئیں لیکن ہمارے ہاں یہ خبر شاید ابھی تک نہیں پہنچی سو کوئی ایسی بات نہیں ہے روٹین کی بات ہے مجھے تو اس میں کوئی خبر نظر نہیں آتی کوئی تفسرے کی ضرورت نہیں ہے جی مطلب ہے عارف علوی صاحب جو پرانے ساتھی ہے ابتدائی دنوں کا ساتھ ہے وہ کہتے ہیں کہ معذرت کریں جبکہ عمران خان تب وہ معذرت نہیں کر رہے بلکہ ذمہ داری نہیں ان ایکشنز کی لے رہے تھے اب اس طرح کے جبکہ وہ ایک ایک قانون یا بل کے لیے پہنچتے تھے اور روک کے رکھتے تھے ڈاکومنٹس اور اب یہ چپکے چپکے اندر سگنیچر ہو جانا اور ان کی وہ خاموشی یہ مطلب ہے میٹر نہیں کرتی ہے نہیں کرتی میں نے کہا نا جی یہ ایک لوجک ہے ایک سینٹیفک اپروچ کیا کہتی ہے میں ایک من اٹھا سکتا ہوں آپ ڈھیڑ من اٹھا سکتے ہو افسار صاحب دھائی من اٹھا سکتے ہیں زیغم صاحب تین کپیسٹی ہے اس سے آگے چلا جائے گا تو بندہ بیٹھ جائے گا کمر جواب دے جائے گی ختموں کی مات ٹھیک ہے جی افسار عالم صاحب نظریاتی سیاست ہے کوئی نہیں نظریاتی ہے نہیں کہ آدمی جان سے گزر جائے باقی سندہ سندہ سودہ ہے جی سر نظریاتی تو ہے کہیں نہ کہیں اب یہ نظریاتی نہ نکلے تو ایک علیدہ بات ہے خدا کا واسطہ ایسی بات نہ کریں ایسی بات نہ کریں کوئی پڑھا لکھا آدمی مل گیا تو مارے گا نظریاتی سیاست نہیں ہے اب دنیا سر اب یہ اب سار سب آگے پہنچیں گے تو پنجاب فوکس ہو جائیں گے اگر گھوم پھر کے پورے پاکستان میں نظر ڈالیں تو بلکل ملیں گے ایسے لیڈر جو ان کے دورے حکومت میں اس سے پچھلی حکومت میں بھی اپنے نظریے کے پیچھے مکمل طور پر جیلوں میں رہے اور جیلیں کارڈ گیا اب سار عالم صاحب نو مئی حملے ہیں قومی و دفاعی ستنسیبات پر حملوں کی ابتداء عارف علوی نے کی آج یہ وزیر دفاع کو کہنے کی کیا بات ہے وہ اس طرح کی تنقید کر کے انہیں کیوں نشانہ بنانا چاہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یعنی کہ قانونی طور پر کوئی معاملات حال نہ ہو سکے تو پھر بعد میں جا کے جواب دینا پڑے گا یہ کس قسم کی گفتگو ہے اس کا مقصد کیا ہے صدر صاحب کے چل چلاؤ کا وقت ہے ان کے آخری دو تیم مہینے رہ گئے ہیں آفس میں اس کے بعد انہیں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی اور ان پہ جو ایک ان کو ایک امبریلہ ملا ہوا ہے جس میں ان کو امپیونٹی ہے قانون ان کو پوچھ نہیں سکتا بلا نہیں سکتا کسی کیس میں تو ہو سکتے ہیں کچھ ایسی چیزیں ہوں جو انہیں اپنے دور صدارت کے اختتام پر جس کا جواب دینا پڑے اس لئے میرا خیال ہے کہ جاتے جاتے وہ اپنے معاملات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں کر چکا ہوں وہ جو حسن عصار صاحب نے کہا جتنی کے پیسٹی تھی ان میں وہ انہوں نے کر دیا اس سے زیادہ وہ شاید نہیں کر سکتے اور اب جانے کے وقت تو بالکل نہیں وہ کرنا چاہتے تو اس لئے انہوں نے کیا ہے اور خواجہ عاصف صاحب نے یہ کیوں کہا میرا خیال ہے کہ مزید انڈر پریشر لانے کی کوشش ہو رہی ہے صدر عارف علوی کو تاکہ جو کام انہیں کرنے چاہیئے تھے اور انہوں نے نہیں کیے وہ اب تو آسانی سے کر دیں وہ کیا کام ہے اس کے بارے میں ابھی میرا خیال ہے کہ ریومر مانگرنگ شاید مناسب نہ ہو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ ان کے ذریعے کون کون سے کام کروائے جانے زیارم خان صاحب وزیر دفاع کی تنقید مزید دباؤں میں لانے کی کوشش ہے معاقصے کا نمبر نہیں ہے ستمبر میں وہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں الوی صاحب کا بدلہ رویہ حکومت کے لئے الوی صاحب کوئی خطرہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے تو دباؤ ڈال کر میں کہہ دیتی ہوں جو نہیں کہہ رہے اب صاحب کوئی الیکشن ریفارمز ای وی ایم اوورسیز ووٹرز یہ تمام معاملات ان کو حل کرنے ہیں کہیں نہ کہیں اس حکومت کا ایجنڈا تھا یہ چیزیں ہیں کہ کسی طرح سے یہ بھی دستخط ہو جائیں ان کے جانے سے پہلے صدر کے پاس کوئی ایسا اختیار نہیں ہے صرف وہ چند دن دستخط کو روک سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے وزیر دفاع کا کہنا بنتا نہیں ہے کیونکہ مسلم لیگ نواز نے بھی ایسے ہی صدر لگائے ہیں میرے لیے جو بات ہے میرا اور آپ کا پوچھنا بلتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے سربراہ نے چار سال تک بار برداری کا ٹائگر بن کر کیوں گزارے وہ آپ کی میری سیاست کی سربراہ کے طور پر کیوں نہیں انہوں نے اپنے آپ کو قائم رکھا اور وہ ڈگنیٹی اپنی قائم کیوں نہیں رکھی جو ہم اپنی ریاست کے سربراہ سے توقع رکھتے ہیں عوضہ ان کا وزیر آزم سے بڑا وزیر آزم حکومت کا سربراہ ہے صدر ریاست پاکستان کا سربراہ ہے اور اپنے پارٹی کے ہیڈ کے کہنے پر وہ صدر کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ وزیر آزم کہتا ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں کھڑے ہو جاؤ وہ کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ وزیر آزم کہتا ہے آئین کو توڑ دو وہ آئین توڑ دیتے ہیں اس کے کہنے پر دستخط نہیں کرتے ہیں لیجسلیشن کو ڈیلے کرتے ہیں لیجسلیٹیو پروسس کو وہ روکتے ہیں ان کے کہنے پر وہ حلف لینے سے انکار کرتے ہیں جو ان کی ذمہ داری ہیں دیکھئے صدر کا جو عوضہ ہے یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح وزیر آزم جس طرح برطانیہ میں بادشاہ کا کوئین کا عوضہ ہے علامتی عوضہ ہے لیکن انسانوں کے دنیا میں علامتوں کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے ملکوں کے لیے ریاستوں کے لیے علامتوں کی بہت بڑی حیثیت ہوتی ہے ریاست کی کوئی شکل نہیں ہوتی اس لیے صدر اس کا چہرہ ہوتا ہے ریاست جب مجسم ہوتی ہے تو وہ بادشاہ کی شکل اختیار کرتی ہے یا صدر کی شکل اختیار کرتی ہے اس لیے کس ملک کے بائیس کروڑ لوگ ایک آدمی کو دیکھ کر کہیں کہ دیکھو یہ ہماری ریاست ہے یہ وہ ڈگنیفائیڈ آدمی ہے جو پاکستان کی ریاست کی شکل ہے اس کو ریپیزنٹ کرتا ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں اسلام آباد میں آپ کو کوئی بیلڈنگ نظر نہیں آتی جب آپ گزرتے ہیں سب سے بڑی بیلڈنگ جو نظر آتی ہے وہ ایوان صدر کی نظر آتی ہے جہاں پہ خبرنیک کتنے جھنڈے لگے ہوتے ہیں سب سے خوبصورت سب سے بڑی سب سے قابل اعترام بیلڈنگ کیوں دی ہے اس لیے کہ وہ اتنی بڑی علامت ہیں وہ ریاست پاکستان کی علامت ہیں لیکن کردار ان کا یہ ہو کہ وہ ایک ٹائگر ہوں جو اپنے پارٹی کے صدر کی باربرداری کرنے کو تیار ہوں اور اس کا نقصان کیا ہوا نقصان یہ ہوا کہ وہ ایک بہت اہم کردار ادا کر سکتے تھے وہ عمران خان کو بھی اس مسئبت سے آج بچا سکتے تھے پی ٹی آئی کو بھی اس مسئبت سے بچا سکتے تھے اگر وہ صدر بنتے پارٹی کے ٹائگر نہ بنتے کیونکہ پاکستان کو سالس کی ضرورت تھی اور ہمارے سسٹم میں کوئی سالس موجود نہیں تھا اور صدر جیسے عظیم و شان عہدے پر بیٹھا ہوا آدمی اگر غیر جانبدار ہوتا عہدے کی ڈگنٹی کو قائم رکھتا تو جس وقت پاکستان کو سالس میسر نہیں تھا اس وقت عارف علوی سالس بنتا سب کو اکٹھے بٹھاتا اور اگر وہ یہ ڈگنٹی قائم رکھتا تو پھر عمران خان بھی اس کی بات ماننے کو تیار ہوتا وزیر آزم بھی اس کی بات ماننے کو تیار ہوتا میں یہ سمجھتا ہوں زیغم صاحب اوپر حرسن علی سار صاحب نے ایک بات کی میں ماضی کے صدور کی حوالے جیسے ہم دیتے ہیں انہوں نے تو کافی پیچھے فضل الہی کی جب بات کی لیکن کیا صدور جو سیاسی جماعتوں کے رہے وہ ان کے حساب سے ہی کام نہیں کرتے رہے جو ان کی جماعت کی چاہ یا خواہش جو سیاسی لیڈر کی خواہش ہو یا ایک حد پہ آکے انہوں نے بھی کہا کہ نہیں ایک ڈیفرنس ہے بطور صدر مجھے اور طرح اپنے آپ کو بیہیو کرانا ہے اور ایک پارٹی کے کارکن یا رہنما کی طرح اور طرح بیہیو ہونا ہوگا یا وہی سیمیلیریٹی نظر آتی ہے یا عارف الوی صاحب کچھ قدم آگے ہیں دیکھیں جمہوری طور پر پاکستان کا جو صدر ہے اگر ڈکٹیٹرشپ نہ ہو تو وہ صرف بطشاہ جو آ کر پارلیمنٹ میں خطاب کرتا ہے وہ اس کو خطاب حکومت کی طرف سے لکھا لکھایا ملتا ہے اپنی وہ تقریر بھی خود نہیں لکھوا سکتا کرنا اس نے سب کچھ وہی ہے وزیراعظم ابھی بھی صدر صاحب بھی کچھ کر نہیں سکے انہوں نے ڈیلے کیا انہوں نے ایک بگمزگی پیدا کی انہوں نے ایسی ایک سیچویشن کرنی کی کوشش کی جس میں پاکستان کو نقصان پہنچا فضل الہی وہی کچھ کر رہے تھے جو ان کا عہدہ تھا اگر کہیں انہوں نے اپنے عہدے کی ڈگنیٹی کا خیال نہیں رکھا تو مجھے وہ معلوم نہیں ہے لیکن فضل الہی اگر روڑے اٹکانے کی کوشش کرتے اگر صدر نہ بنتے وہ سیاست میں انوال ہونے کی کوشش کرتے تو پھر وہ غلط کر رہے ہوتے آریف الوی نے وہ کیا انہوں نے سیاست میں انوال ہونے کی کوشش کی جو ان کے صدر کے منصب کے ساتھ میل نہیں کھاتا تھا درست عیسیٰ رانہ صاحب یہاں پہ پوائنٹ انہوں نے دیا کہ عمران خان اور پی ٹی آئے کو اس مسئلے میں پڑ گیا اس سے بچا سکتے تھے آریف الوی صاحب ان کے پاس وہ تھا بطور سالس پر وہ اس وقت میسر نہ ہو سکے کیوں نہیں بچائے آریف الوی صاحب نے کہ اس پوری صورتحال سے پی ٹی آئے کو بچا لیتے دیکھیں بشیر بدر کہتے ہیں کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ نو مئی کا اگر واقعہ نہ ہوتا تو شاید عمران خان کا بوجھ اتنا نہ ہوتا جتنا آج لوگوں کو محسوس ہوا اور انہوں نے اس بوجھ کو اتارنا شروع کر دیا یہ نو مئی کے بعد سارا کچھ تبدیل ہوا اور ابھی چلے گا یہ معاملہ اور جب تک سزائے نہیں ہوتی ہیں جب تک سارا یہ کیس وائنڈ اپ نہیں ہوتا پی ٹی آئی کو اب اس داک سے پیچھا چھوڑانا بہت مشکل ہوگا لیکن آپ نے جو بات کی صدر صاحب کی تو میرا سوال یہ کہ جو آج صدر کر رہے ہیں عارف علوی صاحب کیا کوئی پہلی دفعہ کر رہے ہیں یا کوئی اچمبہ کر رہے ہیں کیا مطلب ہے وہ پہلے بھی پارٹی سے میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا کیا عاصف علی زرداری پیپس پارٹی کے چیئر میں نہیں تھے جب وہ صدر مملکت ہوئے تھے اور ایک پارٹی کے سربراہ کے طور پر اپنی پارٹی کو سہوانے صدر سے نہیں چلاتے تھے کیا صدر ممنون حسین جو ہیں ان کو سپریم کورٹ نے روک دیا تھا اور اس کے بعد سے انہوں نے وہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی پارٹی کی ایکٹیویٹی کو وہاں سے نہیں چلایا تھا صدر میں نہیں ہونی دی نا اہوانے صدر میں لیکن بطور چیئرمن تو کام کرتے رہے کہ نہیں کرتے رہے وٹیور جو بھی تھے جو صدر ممنون حسین تھے میں بہت زیادہ ماضی میں نہیں جا رہا میں تو ماضی قریب کی بات کر رہا ہوں کیا وہ نوازشیف صاحب کے حکمات کے پر منوان عمل نہیں کرتے تھے کیا صدر تارڑ نے نوازشیف کے کہنے کے اوپر مشرف کے باوجود صدارت کو کنٹینیو نہیں کیا تھا تو یہ کونسی ایسی اچمبے والی بات ہے جو پارٹی کا صدر ہوتا ہے یہ اچمبے کی بات یہ ہے کہ لیڈر جو پریشانی میں کیا عمران خان صاحب جہاں کھڑے ہیں جس کو آپ پوسٹ نائن میں کہتے ہیں اور سارے ایسے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اکیلے عمران خان صاحب کا فیصلہ تھا یہ معاملہ تھا ساری جماعت مائنس تھی عمران خان صاحب جو کہ وہ خود کہتے ہیں میں تو تھا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پوری جماعت جو ہے وہ ایک لوارس جماعت تھی جس کا جدر دل کیا ہم اٹھا کے چلا گیا آخر تو لیڈرشپ پی ٹی آئی کے ذمہ دار ہے بٹی وہ سب ذمہ دار نہیں ہے صرف عمران خان صاحب ذمہ دار ہے بات یہ ہے کہ ورڈ کپ جب جیتا تھا تو کب عمران خان نے اٹھایا تھا اس کے پیچھے ایک تو یہ سیاست اور کھیل کو ملا ملا کہ ہم یہاں آگئے ہیں کہ ہم نے سیاست کو بھی کھیل سمجھ لیے اس کی ریزن ہے نا کہ ہم سیاست کو بھی کھیل کی طرح چلاتی ہیں سیاست بھی کھیلی ہے ہم ابھی مرشدی مشردی حسن بھائی کہہ رہے تھے نا کہ نزیاتی سیاست میں کہتا ہوں کہ یہ ہشریاتی سیاست ہے اور جس کے ہاتھ میں جتنی طاقت ہوتی وہ سامنے کا ہشر کرتا ہے ابھی زیگم بھائی نا مجھے اتنے خوبصورت ماحول میں لے گئے جہاں مجھے چار ہوتا گھنٹیاں بچتی ہوئی پیچھے گٹار بچتا وہ نظر آ رہا تھا اتنا ماحول تھا کہ صدر تو مشناکت ہوتا ہے کاش زیگم بھائی یہ بھی کہتے کہ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کہ صدر کو یہ کسی پارلیمنٹ میں نہیں کہا جاتا کہ تو اپنی اوقات میں رہ اور کسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کہ یہ نہیں کہا جاتا کہ صدر جو ہے نا اگر اپنی اوقات میں نہیں رہ گا تو ہم اسے اوقات میں لانا جانتے ہیں اور تیسی بات یہ کہ اگر یہ اتنا ہی معزز عوضہ ہے تو دو مہینے انتظار کرنے اتنی جلدی کس چیز کی ہے وہ چلے جانے انہوں نے اور چلے جانے کے بعد آپ کے ہی صدر نے آنا ہے آپ کے ہی چیف جسٹس نے آنا ہے آخر اتنی جلدی اور بچینی کیوں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلحال پی ٹی آئی آپ کا معاملہ جو ہے آپ سمجھیں کہ وہ اب نہیں ہے سین پہ نون لیک سین پہ ہے تو اتنی پریشانی کیا بات ہے اتنی بڑی جماعت ہے ان کا ووٹر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹر سب سے زیادہ ہے ووٹ ڈالے گا کیسے مائنس ہو گئی آپ ایسے مائنس کر رہے ہیں میری آرسل نے میں نے یہ نہیں کہا کہ پی ٹی آئی مائنس سے ہو گئی میں کہہ رہا ہوں اس سیاسی منظر کی بات کر رہا ہوں جس میں اس وقت صدر بھی مجرم ہے اور اب چونکہ عمران خان تو ہو گیا مجرم صدر تو نہیں ہے نا صدر تو سائٹ پر ہو گیا نا آج آپ کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ صدر ہی ایسا ملزم ہے کیوں کہہ رہا ہے نا یہی تو سوال ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان میں سبر ختم ہو چکا ہے وہ کہہ رہے جتنی جلدی لپیٹا مار کے ساری چیزیں اپنے کابو بکل میں ڈالیں کیسے ایک کار نہیں نہ سکتے کچھ ان کے ساتھ یہ تو کہی حکومت کچھ کار نہیں سکتے مجھے جو ڈر ہے نا وہ یہ ہے کہ کسی دن کل پرسو عمران خان خود اپنے خلاف پریس کانفرن نہ کر دے اور کہہ دے کہ جی میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی کیوں صدر نے نہیں کرنی ہے کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں صدر سے کہ تم اصل ملزم ہو نیچے ہو صدرات صدارت چھوڑو اور صدارت چھوڑنے کے بعد اعتراف کرو کہ تم نے یہ سارا کچھ کیا اور یا پھر عمران خان کے لیے کہو کہ میرا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں اگر اتنے ہی معاملات خراب ہیں جو حسن بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص کا ایک حد ہوتی ہے وزن اٹھانے کی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ذرا اس پہ بھی بات کریں کہ یہ وزن کیا ہے اور وزن کون سا ہے اور کہاں وزن کیوں ڈالا جا رہے ہیں اب زیغم صاحب کچھ ریسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس وزن پہ بھی بات کریں جی زیغم صاحب کہیے دیکھیں ایک تو میں عصار بھائی کی تقریبا نصی فیصد گفتگو سے اتفاق کرتا ہوں کہ پچھلے صدور بھی ہمارے پاس ایسے آتے رہے ہیں جو پارٹیزن تھے جو اپنے پارٹیوں کا فیس تھے اس لیے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے جو وزیر صاحب ہیں وزیر دفاع ان کے پاس تو کوئی ایسے مورل گراؤنڈ ہی نہیں ہے اس بات کہنے کا لیکن ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں ہم جو پاکستان کے شہری ہیں اس لیے میں نے شہری کے طور پر بات کی اور میں سمجھتا ہوں میں آگے کبھی سوچنا چاہیے اور آگے کے سوچنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اب صدر کے انتخاب کے طریقہ کار کو تبدیل کرنا چاہیے صدر کسی پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے صدر بائی پارٹیزن ہونا چاہیے پارٹیاں دونوں طرف کی پارٹیاں حکومتی اور اپوزیشن والی مل کے انتخاب کریں اور شاید اس میں یہ بھی کلاز ہم رکھتے کہ اس کا ماضی میں بھی سیاسی جماعت سے تعلق رہا ہو آپ دیکھئے ہمارے ساتھ پڑوس میں بھارت والے کیسے صدور کو منتخب کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جنہوں نے ان کے ملک کی خدمت کی ہوتی ہے کوئی فلسفر ہوتا ہے کوئی سائنسدان ہوتا ہے کوئی دلیت ہوتا ہے کوئی خاتون ہوتی ہے ہم کیوں نہیں ایسا کر سکتے ہم تیسرے درجے کے پارٹیزن میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں جس نے خوشابت کے لابہ کچھ نہیں کیا ہوتا اس کو کیوں نہیں ہم بناتے سکتے ہیں جو فارمولہ آپ صدر کے لئے کہہ رہے ہیں وہی فارمولہ تو نگران حکومتوں کے لئے ہوتا ہے تو نگران حکومتیں جیسے آتی ہیں اور جو کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں یہی فارمولہ ہوتا ہے نا کہ اپوزیشن اور حکومت بیٹھ کے نگران حکومت لے کے ہے تو وہ نگران حکومتیں جو آتی ہیں جو آ کے کرتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ صدر کا عوضہ پاکستان کا سب سے میگا عوضہ ہے میں یہ نہیں کہہ رہا صدر کو یا تو اختیارات دیں یا اسے ربرٹ سٹیم کے طور پر اتنا پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اب سار صاحب ایک تو اس کو بھی کومنٹ کر دیجئے کہ آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے ہیں سار صاحب نے جو بات کی آپ کے خیال میں واقعی جو کچھ خاجہ حاصل نے کہا صدر مملکت پر ایک دباؤ ہے کہ وہ ہٹ جائیں دباؤ تو ہے مسلسل ہے میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا ہے اور ایک جو پہلو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عدلیہ کے معاملات میں صدر کا بہت عمل دخل ہے اگر کوئی ریفرنس بجوانا ہو حکومت نے تو صدر کی مرضی کے بغیر نہیں بجوائے جا سکتا کسی بھی جج کے خلاف اور اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہے حکومت کے زیر غور تو اس میں ظاہر ہے صدر کا کانسنٹ لینا لازمی ہوگا تو ٹھیک ہے ان کے پاس پاور اور معاملات پر زیادہ نہیں ہے لیکن عدلیہ کے معاملات میں بہرحال ان کے پاس کافی پاورز ہیں اور تو میرا خیال ہے کہ یہ وجہ ہے کہ صدر عارف علوی پر جو دباؤ آ رہا ہے ٹھیک ہے جی دباؤ ہے اور دباؤ ہے کچھ معاملات کے حل کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ علوی صاحب صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں کہہ تو گہری بات کی ہے اصل بات کہہ گئے ہیں پر بتا ابھی بھی نہیں رہے ہیں پہلے بھی تھوڑا ہنٹ دے گئے تھے اب پھر دوبارہ کہہ دیا ہے وہ معاملہ کیا ہے جس کا حل ہونا ضروری وہ بھی سامنے آ جائے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے آئی ایم ایف اور وہیں کا وہیں اٹکا ہے نہ آگے ہو رہی بات نہ پیچھے جا رہی ہے وزیراعظم صاحب بھی ایک انیشیٹیو لے چکے آخر وجہ کیا ہے اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدی ستائیس ماہ کو وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹیلینا جارجیوہ سے رابطہ کر کے نوہ جائزہ مکمل کرنے میں مدد مانگی گئی ہے جس کے بعد بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب آئی ایم ایف پروگرام میں ہائل رکاورت دور ہو جائے گی کیونکہ اب یہ رابطہ وزارت خزانہ اور آئی ایم ایف کی سٹاف لیول ٹیمز میں نہیں بلکہ وزیراعظم پاکستان اور ایم ڈی آئی ایم ایف کے درمیان ہوا تھا مگر آئی ایم ایف نے پاکستان کو قرض بحالی کی شرائط سے آگاہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان بیل آؤٹ پیکج کے لیے اپنے سیاسی تنازعات حل کرے پاکستان میں آئی ایم ایف کے مشن چیف نوٹن پورٹر نے کہا ہے کہ ہم ملکی صورتحال پر گفتگو نہیں کرتے لیکن پاکستان کی حالیہ سیاسی پیشرفت کا نوٹس لیا ہے ہم امید کرتے ہیں صورتحال پر گفتگو نہیں کرتے لیکن پاکستان کی حالیہ سیاسی پیشرفت کا نوٹس ضرور لے رہے ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں آئین و قانون کی حکمرانی کے مطابق آگے بڑھنے کا پر امن راستہ تلاش کر لیا جائے گا شہباز شریف کا آئی ایم ایف سے رابطہ اس بات پر مہر ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام پاکستان کے لیے ناگوزیر ہے آئی ایم ایف کا ساڑھے چھے بلین ڈالر کا پروگرام ایک اشاریہ چھے بلین ڈالر نہیں دیے نوے جائزے کی تکمیل سے منسلک ایک اشاریہ دو بلین ڈالر کی قسط بھی اس میں شامل ہے ایک جانب یہ معاملہ اور دوسری جانب اس حاکدار یہ کہہ رہے ہیں جو کہ متعدد بار یہ بیانات کو ایک بار نہیں دوبارہ پھر سے یہی بات کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے بغیر سسٹین کر سکتے ہیں مگر عملی طور پر ملکی معیشت آئی ایم ایف کی قسط کے بغیر ڈامار ڈول ہے اسی معاملے پر کہ آخر وجہ کیا ہے کئی مہینوں سے پاکستان کی جانب سے ایک شرط کے بعد دوسری شرط پوری کی جاتی ہے مگر یہ پیکج آگے بڑھنے کو تیار نہیں قسط پاکستان کو نہیں مل رہی ہے سوال پینل کے لیے اس طرح سے آئی ایم ایف معاہدہ پاکستان کے لیے نہ گزیر وزیر آزم کا آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے رابطہ مدد مانگ لی آئی ایم ایف پروگرام نہ ملنے کے پیچھے دراصل وجوہات ہے کیا وزیر آزم تک نے رابطہ کر لیا لیکن آگے سے سیاسی استحکام اور سیاسی تنازیات کے حل کی بات کر دی گئی ہے زیغم خان صاحب یہ دراصل وجوہات کیا ہیں سیاسی استحکام تو پتہ نہیں کب ملے یہ آئی ایم ایف ہمیں جو پیکج دینے کو تیار نہیں جبکہ اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ صورتحال بہتر نہیں مگر انہیں پیکج دیئے گئے جو دراصل وجہ ہے اس کا نام ہے اسحاق ڈار باقی سب کہانیاں ہیں مسلسل آئی ایم ایف کے بارے میں حکومت جھوٹ بولتی ہے گبراہ کن بیانات دیتی ہے جس کو معیشت دان بھی جھٹلاتے ہیں اور بعد میں آئی ایم ایف خود بھی جھٹلاتی ہے آپ خود یہ دیکھئے اسحاق ڈار صاحب کا یہ بیان کہ پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر گزارہ کر سکتا ہے کیا دنیا کا کوئی ایک بھی معیشت دان ایسا ہے جو ان سے اتفاق کرے دنیا کو چھوڑ دیجئے آپ پاکستان کی ایک جنرلسٹ ہیں آپ معیشت دانوں سے بات کرتی ہیں کیا آپ مجھے کسی ایک معیشت دان پاکستانی معیشت دان کا نام لے کر بتا سکتی ہیں جو کہے کہ ہاں اسحاق ڈار ٹھیک کہتا ہے آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان گزارہ چلا سکتا ہے کیا کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب جب پچھلے دنوں انہوں نے جھاڑا آئے تو خداجہ نے عمران خان سے بڑی ایگو انہوں نے ڈیولپ کر لی ہے اور جب کوئی بندہ اتنی بڑی ایگو ڈیولپ کر لیتا ہے تو اس بندے سے خوف آتا ہے اور اگر کوئی بڑے عدے پر ہو تو پھر وہ بہت خوف آتا ہے کیونکہ وہ اپنا نقصان نہیں کرتا پورے ملک کا کبھاڑا کرتا ہے وہ کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ کر گئے ہیں کیا تو ان کو پاکستان کے جو سب سے بڑے نامی گرامی ایک اکانومسٹ ہیں انہوں نے کہا کہ حضور خالی ڈیفالٹ کرنے کی بات تو نہیں ہے سیری لنکہ نے ڈیفالٹ کیا اس کی کرنسی تیس فیصد کی رہی آپ کی ڈیفالٹ کیے بغیر پچاس فیصد گر چکی ہے اور گر رہی ہے جب بھی پاکستان جیسی مشکل حالت میں کوئی ملک ہوتا ہے جس کا بیلنس آف پیمنٹ اتنا آؤٹ ہوتا ہے جو قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا جس کے پیسے جا زیادہ رہے ہوتے ہیں آگ کم رہے ہوتے ہیں تو وہ کہاں جاتا ہے اس دنیا میں جو معاشی نظام ہے اس میں تو ایک ہی جگہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ مدد کرے گا اللہ تو ضرور مدد کرے گا لیکن جو دنیاوی وسیلہ اللہ نے بنایا ہے ایسی سوچیویشن میں وہ تو آئی ایم ایف ہے کیونکہ جب آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں ہوتے جو ہماری صورتحال ہے تو جو آپ کی سب سے بڑی سوچیویشن ہے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں آرہے ڈالر نہیں آرہے تو وہ اور آنا بند ہو جاتے ہیں پاکستان کو بہت انصار کرنا پڑتا ہے یہ مات کیوں نہیں سمجھ پا رہے معذرت کے ساتھ سار انہوں نے آج پھر مسلم ممالک اور مسلم بردر کنٹریز کے بھی ذکر کر دیا وہ آئے روز ایسی گفتگو کبھی ایک سرہ پکڑتے کبھی دوسرا وہ کوئی دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے زیادہ کوئی اختیار یا ایگو رکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھئے بہت سے سیانے لوگ اور میں سیانہ تو نہیں ہوں لیکن میں انہوں سے متفق ہوں کہ ساگدار صاحب اس وقت پاکستان کے لئے خطرناک ہو چکے ہیں تو وہ باتیں کر رہے ہیں جن کی کوئی اکنامک سنس نہیں ہے اگر مسلمان ملک مدد کر سکتے ہیں تو آپ بتائیے سعودی عرب اور یو ای نے کیوں کنڈیشنل بنایا ہوا ہے جو انہوں نے پیسے کا پرامس کیا ہوا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاؤ گے تو ہم تمہیں اس کے بعد پیسے دیں گے آپ کا انتہائی نصار ہے ورلڈ بینک پر ای ڈی پی پر آپ کو بہت مدد کرتے ہیں سستے کرزے دیتے ہیں آپ کی ترقی میں مدد کرتے ہیں دونوں نے کرزے روک لیے ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو آئی ایم ایف کا لیٹر ملے اس کے بعد وہ پیسے دیں گے پورے دنیا کا جو فائنانشل سسٹم ہے آپ کا بہت بڑا انصار بین الاقوامی فائنانشل سسٹم میں انڈیپینڈنٹ بینک پر ہیں وہ آپ کو پیسے نہیں دے رہے آپ بارڈز بھی آپ فلوٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے آپ آئی ایم ایف کے اندر جاؤ اور ایم ایف کا معاملہ کیا ہوا نومبر میں پاکستان نے یہ نائنٹھ ریویو کرنا تھا اور اس سے تھوڑے دن پہلے یہ تشریف لیا ہے ان کو بلا لیا گیا ایک تو نیپوٹیزم اس قوم کو بھی کھا گئی اور مسلم لیگ نواز کو بھی کھا گئی خاندان سے باہر نہیں نکلتے برادری سے باہر نہیں نکلتے اور آتے یہ نعرہ لگا کے آئے کہ پاکستان کا ایفیکٹیو ایکسچینج ریٹ پتہ نہیں خدا جانے یہ کیا بلا ہوتی ہے ریل ایفیکٹیو ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ڈالر دو سو روپے سے کم کا ہے